بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو بھائیو بہنو اور میرے طالب علمو السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ ہمارا آج کا انوان بہت ہی اہم ہے جو ہم روز مرہ کی زندگی میں چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اس کو ہم نے دین کے ساتھ ملا کے دیکھنا ہے کہ وہ جو دنیاوی چیزیں بنی ہیں ان میں دین سے کیا کیا چیزیں آپ نے آخذ کی ہمارا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا میرے طالب علموں کو یاد ہوگا جب وہ میں آکانٹنگ بہتا تھا کہ اس میں ایک پرنسیپل اکانٹنگ ایک سبجیکٹ ہوتا تھا اور وہ سبجیکٹ بہا ہی عام ہے کہ اکانٹنگ میں ہم سب کچھ سیکھتے تھے کہ ہم نے بکس اکانٹس کو کس طرح بنانا ہے ہم نے کیش بک کیسے لکھنے ہیں ہم نے لیجر کیسے بنانا ہے اس کے لیے بھی ایک قانون ہوتا تھا ایک اکانٹنگ کے قویشن ہوتی تھی اور وہ کیا اکانٹنگ کے قویشن تھی تو یہ اکانٹنگ قویشن یہ تھی کیپٹل پلس لایبیلیٹیز ایز ایکل ٹو ایسٹس کیپٹل پلس لایبیلیٹیز ایز ایکل ٹو ایسٹس کیپٹل کیا ہے جو آپ نے سرمایہ لگایا ہے اور لایبیلیٹیز کیا ہے جو آپ کی ادائیگی ہے جو آپ کے لوگوں کو پیسے ادا کرنے ہیں اور ان دونوں کو جب ملاتے تھے یہ بنتا تھا ایسٹس اور دوسری قویشن کیا ہوتی تھی انکم مائنس ایکسپینسیز انکم مائنس ایکسپینسیز ایکل ٹو پروفیٹ اور یہ انکم مائنس ایکسپینسیز ایکل ٹو پروفیٹ جو آتا تھا اس کا افیکٹ بھی اس کیپٹل کے اندر چلا جاتا تھا اور جب آپ کا پروفیٹ ہوتا تھا تو کیپٹل انکریز ہو جاتا ہے اور جب اگر لاس ہو جائے تو کیپٹل ڈکریز ہو جاتا ہے یہ ہماری اکانٹنگ دو ایکویشنز تھی اور جس کی اوپر پوری پرنسپل اکاونٹنگ جو ہے بیس کرتی ہے بزنس ہو منفیکشنگ ہو ٹریڈنگ ہو ہول سیل ہو ریٹیل ہو تمام لوگوں کی بکس اکاونٹس اس ہی سسٹم پر رکھتا ہے بندی ہے ان پانچ اکاونٹس پہ ٹوٹل اکاونٹنگ جو ہے بیس کرتی ہے وہ اکاونٹس کیا ہے کیا ہے کی آیا کی Abs minimizing یہ پانچ اکاونٹوں کی ایک رول بنے ہوئے ہیں وہ روس کیا ہے ڈی پورتنگ کرائیٹ ہیں اور ڈی پوریکرائٹ کے لول بنے ہوئے ہیں اگر ایس ہو سڈیوٹ ہوگا ایسے ٹھیکریکی سے ہوتا رہاٹھ ہوگا تو ہے جو گی ہوت سکیں گے بادہ اس کے بعد آپ کا کےپیٹل انگریز ہوگا تو رائعیٹ ہوگا کےپیٹل ڈگریز ہوگا تو ڈیوڈٹ دوبت aisکوم انگریز ہوگی تو کہ ہے ہوجود آپ کا انگکو آ ڈگریز ہوگی تو رائعیٹ meglio گی اکسپیونس انگریز ہوں گے تو ڈیوڈ ڈیو пережSw寅 گے اکسپیونس образом ڈیوڈ اس کو زیر سے ہوجود جو ہوتا ہے ایک رون لٹھا ہے اور 26 یہ ہے ہمارے دس weer ر��نگ ریل خیر م سے بھی بیاز کرتے ہیں ب آمن پورا بزرس پورے کاروبار جو ہیں اس پانچ اصولوں کے اوپر ہم بنا کے ایک ستون بنا کے ہم نے کھڑا کر دیا اس کو ہم کہتے ہیں پرنسپل اکانٹنگ یہ پرنسپل اکانٹنگ کے کنیچور ہے یہ پرنسپل اکانٹنگ کے ایک رولز ہیں رولز آف ڈیابرکرائٹ ہے اور پرنسپل اکانٹنگ آپ کے پانچ اکانٹ کپٹل لائبرٹی ایسٹس انکومن ایکسپینسز کس پر بیس کرتے ہیں ڈیابرکرائٹ پر اور ڈیابرکرائٹ کے رولز الگ ہیں دس رولز ہیں ان پانچ کے ساتھ دس رولز آف ڈیابرکرائٹ ہیں انگلیز اور ڈیقریز کا یہ ہے ہماری پرنسپل اکانٹنگ کی اکویشن اب ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تین کے اندر بھی ایک اکویشن ہے بلکہ دو اکویشنز ہیں اکانٹنگ کی دو اکویشنز ہیں تو دین کی بھی دو اکویشنز ہیں اسلامی کے اکویشنز ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے اللہ پر یقین پلاس اللہ سے محبت اللہ پر یقین پلاس اللہ سے محبت is equal to عبادت اللہ پر یقین پلاس اللہ سے محبت is equal to عبادت اور دوسری کوئشنز ہم سب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر یقین کہ خاتم النبین ہیں اس بات کا پکا یقین اور پھر سچی محبت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے محبت کرنی ہے ان دونوں کو بلا کیا بنتا ہے عبادت بنتا ہے اب دیکھیں اس میں میں نے بتایا تھا کہ پروفٹ کا اثر جو ہے وہ capital میں چلا جاتا ہے اسی طرح جب آپ اللہ سے یقین پلاس اللہ سے محبت is equal to عبادت اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت is equal to عبادت تو یہ دوروں چیزیں مشترک ہو جاتی ہیں اللہ پر یقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے وہ بھی عبادت ہو جائے گی اور یہ عبادت اور اللہ کی عبادت کو بلا کے یہ آپ کی total عبادت بنے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کی عبادت کر لیں محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصولوں کو چھوڑ دیں یا صرف محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصولوں کو بنا لیں یا ان سے محبت کر لیں اور اللہ کی محبت چھوڑ دیں نہیں ایسا نہیں ہو دونوں چیزوں کو دونوں کوئشن کو ہم نے برابر کرنا ہے اور وہ کیا کیا ہے کہ اللہ پر یقین اللہ سے محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پھر عبادت ہوگی ہے تو اب ہم آئیں گے ان پوائنٹوں پہ کہ اللہ پر یقین کیا چیز ہے اللہ پر یقین کیا چیز ہے اور اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے صرف یہ کہہ دینا کہ لائک ہے اللہ پر یقین نہیں ہو جاتا اور اللہ پر یقین جب ہوتا ہے تو اس کا ایک چیز یاد رکھیں اللہ پر جب یقین کامل ہو جاتا ہے تو دل میں یقین ہوگا اگر دل پر یقین ہوگا تو عمل بھی اس کے مطابق ہوتا ہے دل پر یقین ہے تو پھر عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے یہ بہت گہری بات میں کر رہا ہوں کہ دل پر دل میں یقین کہ اللہ پر یقین ہے مجھے تو پھر اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے اور جو ثابت کرے کہ آپ کو اللہ پر یقین ہے اس کی بہت سی اگزیمپلز ہیں اللہ کے یقین کی اگزیمپل سب سے بڑی اگزیمپل جو لوگوں نے اللہ پر یقین کیا انہوں نے کیا کیا پایا یقین کرنا ہے تو پھر سے اللہ کی ذات پر یقین کرنا ہے دوسرا ہے دوسرا ہے اپنا اللہ پاک سے بیٹ جنسیز ہے اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد مصر صلی اللہ علیہ وسلم سے پر یقین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو پھر آپ کی عبادت بنتی ہے تو اس لیے اس لیے اب ہم نے جو نیکس ٹاپک ہے ہمارا وہ سب سے اہم جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پر یقین اور کا مطلب کیا ہے اب ہم سب سے پہلے آتے ہیں اللہ پر یقین کا معاملہ اللہ پر یقین کا تعلق جہاں تک ہے اس کو برغوث سے دیکھنا ہے آپ نے ہم یہ غلط کا سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم صرف یہ کہہ دیں سے اتنا کر لیں کہ اللہ ایک ہے ہم یہ پڑھتے ہیں ایہ کا نام بدو ایہ کا نستہ نیلہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے بانگتے ہیں یہ تو ہر روز پانچ دفعہ کہتے ہیں پانچ ٹائم کہتے ہیں لیکن اس سے یقین نہیں پیدا ہوتا یہ ایک فرض ہے جو پورا کر لیتے ہیں یقین کے لیے یقین کے لیے ہمیں پختہ چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے پھر اس کے بعد آپ کسی وسیلے کو نہیں ڈونڈیں گے آپ کا وسیلہ اللہ تعالی ہے جو کرنا اللہ نے ہے تو ساری کائنات کس کے کنٹرول میں ہے اللہ تعالی کے کنٹرول میں ہے ہمیں اللہ پہ یقین کرنا ہے بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے ہماری اپنی بدبرہجیوں سے بیماری آتی ہے بیجنے والا کون ہے اللہ تعالی ہے یہ جو ایک طریقے بنے ہوئے ہیں کہ جی فلان جگہ منوس ہے فلان چیز منوس ہے فلان دن منوس ہے فلان بندہ منوس ہے کوئی منوس نہیں ہوتا اللہ تعالی کے نظرک سب صحیح ہیں یہ منوسی جو ہے ہمارے اپنی عمل سے ہے ہمارے یقین سے ہے ہم اپنا یقین اللہ کا چھوڑ چکے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو کام کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے ہم کہتے ہیں چودی صاحب میرا کام کر دیں گے فلان شیخ صاحب میرا کام کر دیں گے میں فلانے کو سفارش کرا لوں وہ سب سے بری سفارش آپ کی بیٹی ہے اللہ کے آگے جھک کے سفارش کرو اللہ کے آگے جھکو سفارش کرو اللہ کے آگے ریگراؤ اللہ تعالی آپ کی ہر بات کو بانیں گے اللہ تعالی ہر بات سنیں گے آپ کی تو یہاں پہ ہم نے یقین کو دیکھنا ہے کہ یقین ایسا ہونا چاہیے میں ایک واقعہ کو بتاتا ہوں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں تک سات چین شاہوں کا زمانہ دیکھا ہے اور یقین اپنے رب پہ اتنا کہ ان کے دربار میں جانا تو گجا کہ آپ کسی بادشاہ کے دربار میں چلے جاتے کسی چین شاہ کسی بادشاہ کو اجازت نہیں تھی کہ ان کے حجرے میں آسکے ایک بادشاہ نے کہا کہ میں تو زبردستی آ جاؤں گا آپ کون ہوتے ہیں مجھے روک رہے ہیں میں زبردستی آوں گا آپ کو ملنے کے لئے آپ کی کمک قدم بوسی کے لئے تو آپ نے اس کا جواب کیا لکھوایا کہ جاؤ چین شاہ کو کہہ دو کہ اس درویش نے اس وقیر نے اپنے گھر کے دو دوازے رکھے ہوئے ہیں تم ایک دوازے سے آوگے درویش دوسرے دوازے سے نکل جائے گا اسی طرح کا ایک واقعہ ہے حضر بو علی کلندر بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کے حجرے کے لئے کچھ گاؤں کے زمین آپ کے خانگاہ کے لئے دینا چاہتا ہوں انہی کا جاو بادشاہ کو پیغام دے دو میں سے اپنے رف سے مانگتا ہوں میں کسی کا متعج نہیں ہوں یہ ہے یقین اللہ پہ اللہ پہ یقین کرو گے آپ کے کام ہوں گے پختہ یقین کہ میرا دنیا کا مالک اللہ تعالی ہے آخرت کا مالک اللہ تعالی ہے زمین ساس سمانوں کا مالک اللہ تعالی ہے ساس زمینوں کا مالک اللہ تعالی ہے ساس مندوں کا مالک اللہ تعالی ہے ہر ذرے کا مالک اللہ تعالی ہے کوئی پتہ نہیں ہل سکتا ہے اللہ کی اجازت کے بغائر اللہ کے حکم کے بغائر کوئی چیز نہیں ہل سکتی تو یہ یقین آپ نے پیدا کرنا ہے تب آپ کا یقین بنتا ہے دیکھیں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں اللہ پر یقین کریں اور اللہ سے توبہ کریں اپنے ماضی کے گناہوں کی توبہ کر لیں اور اس کے لیے سورہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر آٹھ میں اے ہمارے رب دعا ہے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے فرمائیے اے ہمارے رب حدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیل دے گی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت انعیت فرمائے بے شک تو ہی سب سے ورا انعیت فرمانے والا ہے تو جب اللہ سے آپ معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو حدایت دے دیتے ہیں پھر یہ دعا کیا کرے کہ اللہ آپ نے مجھے حدایت دے دی ہے اس کے اطول مجھے استقامت بھی عطا فرمانا اور میرا خاتمہ بے امان کرنا اپنی عبادتوں کو زائر نہ کرے آپ غیبت نہ کرے ایک دوسرے خلاف باتیں نہ کرے ایک دوسرے خلاف آپ نے اپنا بگز نہ رکھے سور دے سب کو آگے چل کے میں آپ کو اس کو اکسپلین کروں گا کہ بیو یہ جو ہے اپنا محبت سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ سے محبت سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ محبت کا مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے محبت کیسے ہوگی تو اس کے بعد ہمارا تو اسی بریک لیں گے ہم بریک کے بعد ہم اپنا لیکچر کنٹینیو کریں گے اللہ تعالیٰ